زہر کا انجیکشن یا اکسیٹوسن ہے کیا ہمارے درشکوں کو سمجھائے دیکھیں اکسیٹوسن جو ہے یہ شیڈیول ایچ ڈرگ ہے یہ بلکل بینڈ ڈرگ ہے یہ ملنی نہیں چاہیے اور یہ شیڈیول ایچ ڈرگ ہے جس کے حساب سے کی اس کی بلکل بھی کسی کو بھی ایکسیسیبیلٹی نہیں ہونی چاہیے یہ ملنی نہیں چاہیے یہ دوائی جو ہے یہ کیول اور کیول گائنکالجسٹ استعمال کرتی ہیں جب بچے پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیلیوری کے بعد اگر بلیڈنگ بہت ایکسیسیب ہوتی ہے کھون کا رساب زیادہ ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی خطرناک دوائی ہے یہ ایک طرح کا ہارمون ہے جو کی بلکل ملنا نہیں چاہیے جو کی یہ بے خواب لگائے جا رہے ہیں ان کو بلکل نہیں لگانا چاہیے اور اس کے ہمارے شریر کے اوپر بہت زیادہ ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں نہ کہول یہ کینسر کر سکتا ہے یہ انفرٹلیٹی یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی شمتہ کو بلکل روک سکتا ہے چاہے وہ استری ہو یا پروش ہو بچوں کے اوپر اس کے بہت زیادہ دش پر بھاو ہوتے ہیں بچوں کی یہ ہائٹ روک سکتا ہے بچیوں میں جلدی منسز لا سکتا ہے ساتھ اٹھ سال کی عمر میں منسز آ سکتا ہے بریسٹ کی انلارڈمنٹ پہلے ہو سکتی ہے اور بہت تمام طرح کہ ان کی ہائٹ بڑھنا روک سکتا ہے بہت خطرناک دوائی ہے بلکل نہیں ملنی چاہیے بلکل لگنا نہیں چاہیے ایک بینڈ ڈرگ جیسے آپ نے کہا جو بلکل ملنی نہیں چاہیے اس کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے ان چیزوں میں جو ہم روز کھاتے ہیں دن بھر میں ہم کنزیوم کر رہے ہیں ایسا چیز کو استعمال کرنا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ ہی کہتا ہے بہت زیادہ یہ اس کے خطرے تو ہم بتائی نہیں سکتے اور نہ کہول یہ اوکزیٹوسن کا انجیکشن استعمال کر رہے ہیں سیکرین بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بولیٹن میں دکھایا ایریتھروسین ٹائپ کے کلرز استعمال کر رہے ہیں سودان کلرز استعمال کرتے ہیں پوسٹل کلر استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہم پوسٹر بناتے ہیں بچے پینٹنگ کرتے ہیں ان کلرز کو ملا ملا کے تربوچ کو لال کرنا یا باقی چیزوں کو پیلا کرنا جب آم وغیرہ کو اور اس کے بعد ان کو بیچنا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ان کلرز کے بھی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں خاص کر ہماری کڈنیز کے اوپر خاص کر ہمارے برین کے اوپر یہ کڈنی فیلیر تک کر سکتے ہیں برین میں کنولجن تک کر سکتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ملاوٹ کرنے والے بھی اگر ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو اچھے سے سمجھ لیں تو یہ بھی شاید اس کو کرنے سے پہلے کانپیں گے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں بلکل یہ اوکسیٹوسن کا انجیکشن جن سبزیوں اور پھلوں میں لگایا جاتا ہے ان کو کنزیوم کرنے سے کینسر تک کی بیماری ہو سکتی ہے بلکل کینسر ہو سکتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ اوکسیٹوسن ایک طرح کا ہورمون ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر فیمیلز یعنی کہ اس تری لوگ اگر اس کو استعمال کرتی ہیں تو ان کو یوٹریس کا کینسر ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے خاص کر کہ اگر اس کا لگاتار استعمال ہوتا ہے تو یہ کینسر جیسی گمبیر بیماری کر سکتا ہے اور ناکیول کینسر اس کے اور بھی ترہ ترہ کے باڈی کے اوپر ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں لیور کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے ایمیون سسٹم کے اوپر ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے اور تورا ہورمونل سسٹم کو یہ سنتولن بگاڑ دیتا ہے اور ڈاکٹر مالک جو جن سبزیوں کو یا پھر جن پھلوں کو ہم نے دیکھا جن میں یہ اکسیٹوسن لگایا جاتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ پیلے نظر آتے ہیں یہ بھی ایک ترگہ ہے پہچاننے کا یہ پہچان تو اس طرح سے ہے کوئی بھی اگر آپ کو فل لگتا ہے کہ انجیوشولی بہت زیادہ بڑا ہے یا اس کا رنگ جو ہے بہت زیادہ گہرا ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ میٹھا ہے کئی بار اس کے اندر سیکرین بھی ڈالتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ قدرتی مٹھاس کے علاوہ اس میں مٹھاس تھوڑی زیادہ ہے تو وہاں پہ شک ہم کر سکتے ہیں عام طور پہ یہ انجیکشن لگانے کے بعد میں یہ فل دگنے تک ہو جاتے ہیں اور یہ فلفی زیادہ ہو جاتے ہیں جوسی یعنی کی رسیلے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے یہ لوگ لگاتے ہیں لیکن شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انجیکشن واقعی زہر کا انجیکشن ہے یہ بینڈ دوائی ہے ڈرگ کنٹرولر کے حساب سے دوائی ملنی نہیں چاہیے اور یہ کیول اور کیول گائنکالجسٹ کے استعمال کی دوائی ہے ڈرگ کنٹرولر کے استعمال کی دوائی ہے اور وہ بھی بہت دیکھ کے ڈوز میں دینے والی ایسے نہیں کہ انجیکشن لیا اور فل میں ڈال دیا اور وہ کر دیا یہ بہت خطرناک کام ہے بلکل اور ڈرگ کنٹر ملک جیسا آپ بتا رہے ہیں تقریبا 24 گھنٹے کے اندر یا پھر میں کہوں اس سے بھی کم سوائے میں جو سبزیاں اور فل ہیں وہ دگرے سائز کے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ کرا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ مارکٹس تک پہنچتے ہیں بلکل یہ ڈبل سائز کے ہو جاتے ہیں نہ کہ وہلے ان کا سائز بڑھ جاتا ہے ان کا وجن بڑھ جاتا ہے جوسی زیادہ ہو جاتے ہیں دیکھنے میں فریش لگتے ہیں کیونکہ سڈن ان کا سائز بڑھا ہوتا ہے فریش لگتے ہیں اور رنگ بھی ان کا تھوڑا زیادہ گہرا ہوتا ہے قدرتی فلوں کے مقابلے میں